اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بھی خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے تو آج اتوار ہے اتوار کے دن سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے کھیل رہا ہے یہاں پہ اور جیسے ہر کوئی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آج اتوار کو کپڑے بھی دھول رہے ہیں کوئی کپڑے دھو رہا ہے کوئی جھاڑو پونچے کر رہا ہے گھر کی صفائی جیسے اتوار کو اسکول وغیرہ کی چھوٹی ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں گھر کے کاموں میں یہاں پہ کپڑے دھو رہے ہیں جیسے ہفتے میں بہت سارے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں تو اتوار کے دن فرصت ہوتی ہے اسکول وغیرہ کی تو سب اس طرح سے فرصت میں کام کرتے ہیں گھر کی یہاں پہ کپڑے دھو رہے ہیں کوئی کپڑے دھو رہا ہے کوئی یہاں پہ فرش صاف کر رہا ہے جھاڑو پہنچے کر رہے ہیں تو ہر کوئی اپنے گاؤں میں بیزی ہیں یہ ہمارے گاؤں کا گھر ہے یہ صبح کے وقت کا منظر ہے درختوں پر چڑیوں کی چہچاہ چاروں طرف سے اور یہاں پہ کافی ٹائم گزر چکا ہے مطلب یہ صبح کے گیارہ بجے کا ٹائم ہے دھوپ کافی نکل چکا ہے صبح صویرے سب اٹھتے ہیں تو ناشتہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہر کوئی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں فرصت جیسے ہوتی ہے تو ہر چیز کو ہفتے میں ایک بار ہر چیز کی دیکھ پال کی جاتی ہے ویسے تو روزانہ کی روٹین ہے مگر کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرصت بھی کی جاتی ہیں کیونکہ ان کے لئے ٹائم نہیں ہوتا ویسے بچے سکول ہوتے ہیں یہ یہاں پہ بکریاں بکریاں ہیں تو یہ بکریوں کو کھول رہے ہیں چرنے کے لئے جائیں گے ابھی ہم بہت ہی پیاری پیاری ہیں پیاری بکریاں ہیں یہاں پہ یہ ابھی جا رہے ہیں چرنے کے لئے زمینوں پہ اور یہاں پہ یہ کچن کی سیٹنگ کر رہے ہیں فرصت ساف کر کے اور یہ میری بہن یہاں پہ انڈے اُبال رہی ہے دوپیر کے کھانے کے لئے مطلب گیارہ بچ رہے ہیں تو یہ ابھی صرف تیاری کر رہی ہے دوپیر کے کھانے کے لئے اور ناشتہ تو کافی ٹام پہلے کر چکے ہیں اور یہ برامدہ ہے ہمارے گھر کا اس طرف سیڑھیاں ہیں اور یہ یہاں پہ برطن وغیرہ دھو کر آئے ہیں تو یہ برطن ابھی سیٹنگ کریں گے سیٹنگ کر کے رکھیں گے برطن کو اس طرح اس طریقے سے ترتیب دیں گے تو دوستو یہ تھی اتوار کی سرگرمیاں اس طرح سے اتوار گزر جاتی ہے ہماری صبح کے ٹائم کی ریٹین ہے یہ اتوار کی شام کو تو ہر کوئی فارق ہوا ہوتا ہے صبح کے وقت کافی سارے کام ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے نپٹ آئے جاتے ہیں آج ہم نے سنڈے کی ایکٹیوٹیز کے متعلق ویڈیو بنائی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے بلیج ہوم ٹور بھی یہ سب سے پہلے یہاں پہ برطن دھو کر آتے ہیں پھر ان کو نکال کر سیٹنگ کرتے ہیں ترتیب دیتے ہیں اس طرح سے برطن کو اور اس کے علاوہ یہ روم ہے یہ بہت بڑا روم ہے ماشاءاللہ سے اور وہ اوپر بیٹھ کی طرح کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بیٹھ کی طرح لگا ہوا ہے وہ ابو نے بنوایا ہے خاص بچوں کے لیے یہاں پہ بچے کرمیوں میں سردیوں میں مطلب جگہ بھی جگہ کی بچت ہوتی ہے اس طرح سے اور یہ ٹی وی ہے ٹی وی روم بھی ہے یہوں سمجھیں کہ ٹی وی روم بھی ہے اور وہاں پہ کتابیں بچوں کی رکھی ہوئی ہیں ہر طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو سٹیڈی روم ٹی وی روم اور کھانا بھی ہم یہاں پہ دستر پان لگا کے کھاتے ہیں تو مطلب یہ بیڈ روم بھی ہے ٹی وی روم سٹیڈی روم ڈیننگ روم جو بھی ہے یہ سب کچھ اسی روم یہ ایک ہی روم میں ہوتا ہے اور یہ ہے بھی بہت بڑا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اتوار کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ویلیج ہوم ٹور بھی کروائی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ پہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے ملیں گے کورک ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ